اسلام علیکم محسوس خوادین و ازاد علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور وی لاغ لے کر اب سے کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ نواز شریف صاحب پاکستان سے روانہ ہو رہے ہیں رمضان کے آخری دس روز سعودی ریبیا میں گزاریں گے یعنی کہ آخری عشرہ سعودی ریبیا میں گزاریں گے اور پھر وہیں سے لندن روانہ ہو جائیں گے اور لندن جانے کی وجہ یہی بتائی جائے گی کہ وہ علاج کے لیے جا رہے ہیں تو ہماری وہ خبر درست ثابت ہوئی اور آج اس کی تصدیق ہوئی اور تمام ٹیلیویشن چینلنز پہ بھی یہ خبر نشر کی گئی کہ نواز شریف صاحب پاکستان سے روانہ ہو رہے ہیں اکیس اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم منیں گے ان کے لیے ہر طرح سے سہولیات فرام کی گئیں ان کو فسیلیٹیٹ کیا گیا اور سب سے زیادہ جو بڑی سہولت یا فسیلیٹیشن تھی وہ تھی پی ٹی آئے کو نقصان پہنچانا پی ٹی آئے کا انتخابی نشان بلہ لینا اور اس فسیلیٹیشن میں اس حد تک جانا پڑ گیا کہ پھر آخر میں نتیجہ فارم فورٹی فائیو کے تحت نہیں بلکہ فارم فورٹی سیون کے تحت نکالنا بڑا جب جا کر مخلود حکومت قائم ہوئی وفاق میں اور پنجاب میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی رہی تو نواز شریف صاحب تو اب جا رہے ہیں واپس لندن اور یقیناً وہاں جانے کا مقصد ان کا یہی ہے کہ یہاں پر اب ان کے لیے کرنے کو کچھ نہیں جس اسائنمنٹ کو وہ ذہن میں بٹھا کر لائے تھے جس پر روانہ ہوتے ہوئے لندن ائے پورٹ پہ پاکستان کے وہاں پر ہائی کمیشنر نے بھی ان کو تجویز دی تھی نیرٹیو بتاتے پھیر رہے تھے کہ یہ نیرٹیو یہ بیانیاں ہونا چاہیے تو نواز شریف صاحب اب واپس جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب جو فرماتے رہے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو خواجہ آصف صاحب نے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ نہ وہ پاکستانی ہیں نہ ان کے پاس پاکستانی شہریت ہے نہ پاکستان وہ آتے ہیں اور وہاں پر ان کو پیٹ میں دردیں اٹھتی ہیں پاکستان کو لے کر تو خواجہ آصف صاحب کا کہنا تھا کہ کیا وہ مامے لگتے ہیں تو خواجہ آصف صاحب سے صرف میرا اتنا مہدبانہ سوال ہے گزارش ہے کہ خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ اوورسیز پاکستانی کی منتیں کرتے ہیں ان کے ترلے کرتے ہیں کہ پاکستان ریمٹنسز بھیجو ہمیں آپ کی ریمٹنسز کی ضرورت ہے تو اس وقت پھر آپ کے وہ مامے بن جاتے ہیں اس وقت آپ کو ان کا ماما بننا قبول ہے منظور ہے تسلیم ہے اور اب جب وہ آپ کے مخالف کوئی بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کون ہوتے ہیں یہ پاکستان کے معاملات میں بات کرنے والے وہ تو پاکستانی ہے ہی نہیں نہ ان کے پاس پاکستانی شہریت ہے تو خواجہ آصف صاحب کے معاملات میں کولو فیل میں تضاد ہے ان کی حکومت کے بھی کولو فیل میں تضاد ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں دوسری طرف جی جو فستائیت کے معاملات ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں اس میں کمی نہیں آئی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو بلالیا گیا ہے ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور ان کو ایٹی سی کورٹ راولپنڈی میں جو خصوصی عدالت ہے وہاں پر ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اور ان کو اپریل کے پہلے ہفتے میں بلائیا گیا ہے ایک طرف پی ٹی آئے اور پی ٹی آئے کے ممبران پی ٹی آئے کے رہنماؤں پی ٹی آئے کے ورکرز کے ساتھ یہ سلوک یہ برطاو کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف آج دو ایسے بھائی جو خود یہ کہہ چکے ہیں ان کی فیملی یہ کہہ چکی ہے کہ ان کا پاکستان کے لاؤز پاکستان کا قانون ان پر لاغو نہیں ہوتا کیونکہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں اور وہ ہیں حسن نواز اور حسین نواز میڈم چیف منسٹر کے دونوں بھائی ہیں نواز شریف صاحب کے دونوں صاحب زادے ہیں لندن میں ہی ہمیشہ سے رہتے چلے آئے ہیں لیکن جب یہاں پر اپنی حکومت ہوتی ہے تو پاکستانی بن کر لوٹ آتے ہیں اور جب ان کے گرد گھیرہ تنگ ہوتا ہے تو تب وہ اپنے آپ کو برطانوی شہری کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کا قانون ہم پر لاغو ہی نہیں ہوتا اب جب وہ واپس آئے ہیں تو آ کر اپنی اسی کیس میں پیشیوں کے سلسلے میں جب عدالت آئے صحافیوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں صرف پاکستانی شہری ہوں میں کسی اور ملک کا شہری نہیں ہوں میں صرف پاکستانی ہوں پاکستانی شہری ہوں تو یعنی کہ جب ان کی حکومت ہو تو ان کی پاکستانیت جھاگ اٹھتی ہے اور جب ان کی حکومت نہ ہو تو وہ یہاں کے معاملات کو اور پاکستان کو اپنا مانتے ہی نہیں ہیں اس کو اون ہی نہیں کرتے ہیں تو آج تین کیسز تھے الازیزیا ایون فیلڈ اور فلیکشپ ان تینوں میں ان کو اعتصاب عدالت سے بری کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے باہر سے لوگ پاکستان غیر ملکی شہری پاکستان آئیں گے لیکن عمران خان صاحب کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ غیر ملکی شہری پاکستان جب آئیں گے تو وہ غیر ملکی شہری نہیں ہوں گے کہ جو پاکستان سیر و سیاحت کے لیے آئیں گے بلکہ وہ غیر ملکی شہری جو غیر ملکی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور پاکستانی بھی کہتے ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور اپنی مرضی کا کوک سرویس کے تحت جہاں پر انصاف اور ہمارا نظام عدل جس پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں اور لوگوں کو کئی کئی سال تک انصاف کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے اور عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں گڑ گڑانا پڑتا ہے پھر بھی جا کر ان کو انصاف نہیں ملتا اسی ملک میں دو غیر ملکی شہری آئیں گے اپنی مرضی کے وقت پر آئیں گے اور ان کو ان کے کیسز میں بری کر دیا جائے گا یہ ہے وہ فوری انصاف جو نواز شریف صاحب کو بھی ملا اور اب ان کے صاحبزادوں کو مل رہا ہے کیونکہ یہ سب ڈیل کا حصہ تھا ڈیل میں جو کچھ شامل تھا اس سب پر عمل درامت ہوا ہے ماں سوائے صرف ایک نکتہ جو رہ گیا جس کی ورد سے نواز شریف صاحب کو غصہ بھی ہے اور وہ ہے نواز شریف صاحب کا وزیر آزم بننا لیکن اس میں ان کے اپنے بھائی شباز شریف صاحب نے میری نظر میں ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے اور وہ پہلے سے ہی اپنا گراؤنڈ تیار کیے بیٹھے تھے اور گراؤنڈ سے یاد آیا کہ عزمہ بخاری صاحبہ میڈم چیف منسٹر کے حوالے سے فرماتی ہیں کہ وہ بڑی گراؤن ٹو ارث ہیں تو ڈاؤن ٹو ارث میں نے سنا تھا یہ گراؤن ٹو ارث تو عزمہ بخاری صاحبہ آپ نے تو ماشاءاللہ ایسا توڑ کے مروڑ کے اس کو پیش کیا ہے اس کا آپ نے ایک اپنی ٹرمنالوجی ایسی نکال دی ہے کہ جو صحیح اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں کہ جی ڈاؤن ٹو ارث ہوتا ہے وہ بھی آپ کنفیوزن میں نا یہ جس طرح ٹنگ ٹویسٹرز ہوتے ہیں نا یہ اس طرح سے ان چیزوں میں سیک ہو جائے گا کہ یہ گراؤنڈ ہے یا ڈاؤن ہے ڈاؤن ٹو ارث اور گراؤن ٹو ارث بارال جی تو علی امین گنڈپور صاحب کے ساتھ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ان پر اس طرح سے کیسز بنایا جا رہے ہیں حافظ فرد عباس جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پروینشل اسیمبلی پنجاب ہیں لاہور کی صوبائی اسیمبلی کے نشست تھی جس میں وہ جیتے اور روپوش رہے پھر جب جیت گئے تو اس کے بعد منظر عام پر آئے وہ جب احتجاج کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کال پر کے مینڈٹ چوری کیا گیا ہے وہ احتجاج کی کال پر نکلے تو ان کی احتجاج کے کال پر نکلنے پر کارکنان کے ساتھ جی پیو چوک پر پہنچنے پر ان کو گرفتار کیا گیا اور ان پر ایک ایسا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا جس کے بارے میں وہاں پر موجود تمام لوگ گوائی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے اور اس مقدمے میں جو ایف آئی آر بنائی گئی جو کارٹی گئی جس پر پھر حافظ فرد عباس کو گرفتار بھی کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ حافظ فرد عباس نے کارکنان کو اشتیال دلایا ان کے ہاتھ میں ڈنڈے سوٹے تھے انہوں نے پولیس اہل کاروں پر ڈنڈے سوٹے چلائے بلکہ ان کے باس اسلحہ بھی تھا انہوں نے فائرنگ کی ایک پولیس کی گاڑی کی باڈی پر گولی لگی پھر اس ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ جی ایک پولیس اہل کار کو اغواہ کیا گیا پھر پولیس کی پارٹی گئی پولیس اہل کار گئے اس اغواہ ہوئے جو بقول اس ایف آئی آر کے جس اہل کار کو اغواہ کیا گیا تھا اس کو بازیاب کرایا اور حافظ فرد عباس کو وہاں سے گرفتار کیا اور ان کے پاس سے نائن ایم ایم کا پسٹل بھی ملا ہے اور ساتھ میں ایف آئی آر میں کہا گیا کہ جی چار سے پانچ لوگ ان کے نامعلوم بھی ان کے ساتھ تھے یہ وہ جھوٹی ایف آئی آر تھی جس میں آج زمانت ہوئی حافظ فرد عباس کی اس زمانت کے بعد ہی پتہ یہ چلا کہ جیسے ان کی زمانت ہو گئی ہے تو ان پر پولیس کی طرف سے چار سو دس بٹا تئیس یہ وہ چودہ مارچ سن دو ہزار تئیس کا مقدمہ ہے جس میں عمران ریاض خان کو بھی اٹھایا گیا تھا اور اس ایف آئی آر میں پچی سو نامعلوم افراد کو آہ نامزد کیا گیا تھا کہ جی یہ پچی سو نامعلوم افراد ہیں جنہوں نے پیٹرل بم استعمال کیا جنہوں نے پولیس پر گھنڈے چلائے پولیس پر حملہ کیا املاک کو نقصان پہنچایا اور وہی جو پہلے وہ کہتے ہیں جی پیٹرل بم تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پانی کی بوتلیں پانی خالی کر کے اس میں پیٹرل ڈال کے تو وہ پھینکتے رہے ہیں تو اس کی وہ ڈیفنیشن ہے ان کی پیٹرل بم کی اور یہ جو چار سو دس بٹا تئیس کی جو اف آئی آر ہے جس طرح عمران ریاض خان کو بھی مارچ دو ہزار تئیس کی اف آئی آر میں جا کر اس میں مزید سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ڈالی گئی اور وہ جا کے ڈالی گئی اکتوبر میں یعنی کہ مارچ سے لے کے آپ اکتوبر تک دیکھ لیجئے کہ اتنے ماہ گزر جانے کے بعد جا کر کہیں سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے تحت عمران ریاض خان کو اس میں نومنٹ کیا گیا تھا اور یہی کچھ حافظ فرد عباس کے ساتھ دی ہوا ہے کہ اتنے ماہ گزر جانے کے بعد چار سو دس بٹا تئیس کیونکہ وہ جو پوری اف آئی آر ہے وہ اف آئی آر خان صاحب کا عمران احمد خان نیازی صاحب کا بار بار ذکر ہے کہ جو انہوں نے کارکنان کو اشتیال دلایا حافظ فرد عباس بھی اس میں نومنیٹڈ نہیں تھے یہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ بیر میں ڈال کے پولیس اہل کار کی انہوں نے یہ سارا مدہ ڈال دی اور ان کے بس ایویڈنس بھی بلکل بھی نہیں ہے تو اس میں بھی آج جسوانی ریمان ایٹی سی کورٹ سے لینے کی کوشش کی گئی لیکن وہ مسترد ہوا اور ان کو جوڈیشنل یعنی جیل حافظ فرد عباس کو بھیج دیا گیا ہے اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کیا فستائیت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی اور جو پولٹیکل وکٹمائزیشن اس سے زیادہ بہتر مثال پولٹیکل وکٹمائزیشن کی اور کیا ہو سکتی ہے جس پر مریم نواز صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ جی پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے جب آپ کی پولیس بلکلی جھوٹے بے بنیاد بوگس کیسز تیار کر کے لوگوں کو پی ٹی آئے کو نشانہ بنائے گی تو وہ پھر پولٹیکل وکٹمائزیشن کی ہی اس میں کیٹگری میں فال کرے گا آخر میں جی جو کیس چل رہا ہے سائیفر کا سائیفر کیس کی میں نے ساری تفصیل آپ کو کل کے وی لاغ میں بتائی ہے صرف اتنا بتا دوں کہ اس میں ریمانڈ بیک اگر ہوگا تو ریمانڈ بیک بنتا نہیں ہے اس نے نہیں بنتا ہے کیونکہ ٹرائل کورٹ نے اس میں اپنی طرف سے تمام جتنے بھی گواہان ہیں ان کو بلایا گیا ان کی سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کی گئی ہیں ان سٹیٹمنٹس کو ججمنٹ کا حصہ بھی بنایا گیا ہے تو ریمانڈ بیک کرنے کا فائدہ کوئی نہیں اس کی وجہ یہ اگر ریمانڈ بیک کیا جائے گا پھر اس کیس کو لمبا لٹکایا جائے گا اور اس کیس کے اندر پھر جو ہے وہ جھوٹے گواہ شامل کیے جائیں گے ان کو دوبارہ سے انٹیروگیٹ کیا جائے گئے یا ان سے جرہ کی جائے گی اور آخر میں نکلنا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کیس میں پہلے ہی کئی تجربات ہو چکے ہیں اور اس کیس میں جو اویلیبل پروسیکیوشن کے پاس وٹنسز تھے وہ سب کے سب شامل ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹس بھی شامل ہیں تو لہٰذا اس کو ریمانڈ بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان صرف وہ جو ججمنٹ ہے اس ججمنٹ کے اندر جو سٹیٹمنٹس ہیں ان سٹیٹمنٹس کو پڑھ لیں اور فیکٹس کو صرف دیکھ لیں جو کیس کے فیکٹس ہیں تو اس سے کلیر ہو جائے گا کہ یہ بلکلی ایک ہلکا کمزور اور انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس فیصلے میں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اور اس پر عمران خان صاحب اور شامل محمد قریشی صاحب کی بریت بنتی ہے اگلے وی لوگ میں میں آپ کو توشہ خانہ کا بھی ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ توشہ خانہ بھی کس طرح کا کمزور اور اس کیس میں بھی کس طرح انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں وہ سارے حقائق میرے سامنے ہیں کہ جس طرح سے نیب کا اپنا سٹار وٹنس جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا اور وہ جرہ میں ثابت ہوا باوجود اس کے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو بشرا بی بی صاحبہ کو سزا سنائی گئی اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکبان